موسیقی ہمارے بہت سے اہم آزا ہوتے ہیں جس میں شامل ہیں میدہ چھوٹی آنٹ جیجنم ایلیم بڑی آنٹ جگر، تلی، پتہ، لب لبا، بچہ دانی، فیلوپین ٹیوز، یورٹرز، یعنی بیزہ دانی، گردے، یورٹرز، مسانہ اور بہت سی خون کی نالیاں، شریانے اور رگیں جیسا کہ آپ ایکس رئی اپ ڈامن کی ہماری پرانی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں ہیلو فرینڈز، السلام علیکم آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل، دی ریڈیولوجی سیٹی سکین سیٹی سکین ایک غیر ناغبار تشخیصی میلنگ طریقہ کار ہے جو ایکس رئی کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے اور کمپیٹر ٹیکنالوجی میں جسم کی افکی یا مہوری تصویر اکثر سلائسز کراتی ہیں تیار کرنے کے لیے سیٹی سکین جسم کے کسی بھی حصے کی تفصیلی تصویر دکھاتا ہے بشمول ہڈیاں، پتھے، چربی، آزا اور خون کی نالیاں سیٹی سکین میاری ایکس رئی سے زیادہ تفصیلی ہوتا ہے اور میاری ایکس رئی میں تبانائی کی ایک شہتیر کا مقصد جسم کے کسی بھی حصے کا متعلق کیا جانا ہے جسم کے کسی حصے سے پیچھے ایک پلیٹ جلد، ہڈی پتھوں اور دیگر پتھوں سے گزرنے کے بعد تبانائی کی شہتیر کے مختلف حالتوں کو پکڑتی ہے اگرچہ میاری ایکس رئی سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اندرونی آزا اور دیگر دھانچے کے بارے میں بہت زیادہ دفصیل دستیاب نہیں ہوتی کمپیٹر ٹومگرافی میں ایکس رئی جسم کے گرد دائرہ میں حرکت کرتا ہے اور یہ ایک عزو یا صافت یہ بہت سے مختلف تصویر بناتا ہے ایکس رئی کی معلومات ایک ایسے کمپیٹر کو بھیجتا ہے جو ایکس رئی دیڈا کی تشریح کرتا ہے اور اسے مونیٹر پر تو ڈیمینشنل یعنی دو جہتی شکل میں دکھاتا ہے سٹیڈی سکین اکثر کنٹراس کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی کیا جاتا ہے اور کنٹراس سے مراد وہ مادہ ہوتا ہے جسے پی آئی بھی جاتا ہے یا کسی آئی بھی لائن کے ذریعے آپ کی نص میں انجیکشن کے ترور لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے زیر مطالع خاص عزو یا ٹیشو زیادہ طور پر واضح نظر آتا ہے کنٹراس اگزیمنیشن میں آپ کے طریقہ کار کو سب سے پہلے ایک مخصوص مدد یعنی آٹھ سے بارہ گھنٹے کے لئے روزہ رکھنا یعنی بھوکہ رہنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مریض کا ڈاکٹر طریقہ کار سے پہلے مریض کو اس کے بارے میں مطلع کرتا ہے پیٹ کے سیٹی سکین کے بیارے ایک سرے کے مقابلے میں پیٹ کے آزا اور سانت کے بارے میں مزید تفصیل معلومات فرام کر سکتا ہے اسی طرح پیٹ کے آزا کی چوٹوں اور دوسری بیماریوں سے مطالق مزید معلومات فرام کرتا ہے پیٹ کے سیٹی سکین کا استعمال پیٹ کے آزا یا ٹیومر یا کی بائیپسی کے طرح پیٹ سے فلوٹ کی خواہش یعنی انخلاق کو نکالنے کے دوران سوئیوں کو جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے پیٹ کے سیٹی سکین کا علاج سے پہلے اور بعد میں ٹیومر اور پیٹ کے دیگر حالات کی نگرانی میں مفید ہے دیگر مطالعہ کا طریقہ کار جو پیٹ کے مسائل کی تشخیص کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں جیسے سیٹی سکین پیٹ کے ایک سرے لب لبے کا سکین جس کو پینکریاتک پروٹوکول بھی کہتے ہیں جگر کا سکین جس کو ٹیفیزگ یا لیور پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے پتہ سکین گال بلیٹر پروٹوکول گردہ سکین رینل پروٹوکول یا رینل سکین بھی کہا جاتا ہے انڈوسکوپی کے طریقے کار جیسے کارونلسکوپی اور پیٹ کا اٹرساؤنڈ اور پیٹ کے انجیوگرافی بھی سیٹی سکین کی تشخیص کی جاتی ہے پیٹ کے سیٹی سکین کی وجہات پیٹ میں میدہ پشاب انڈوکرائن اور تولیدی نظام کے اعضاء ہوتے ہیں پیٹ کا سیٹی سکین پیٹ اور اس کے اعضاء کو ٹیومر اور دیگر گھاؤ چوٹوں اور پیٹ کے اندر خون بہنے پیٹ کا انفیکشن غیر واضح پیٹ میں درد اوبسٹرکشن یعنی رکاوٹیں یا دیگر ہڑات کا ازادہ لگانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے خاص طور پر جب کسی اور قسم کا معاینہ ہو جیسے ایکس ری ہے جس مانی معاینے سے آپ کی بیماری واضح نہ ہو رہی ہو تو سیٹی سکین کی مجدل دی جا سکتی ہے پیٹ کی ٹیومر پر علاج کے ساتھ کے جائزہ لینے کے لیے پیٹ کا سیٹی سکین بھی استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کا سیٹی کا ایک اور استعمال بائپسی یا پیٹ سے ٹیشو کو نکالنے کے لیے رینمائے فرام کرنا بھی ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹر کے پیٹ کے سیٹی سکین کی ریکویسٹ کرنے کے لیے دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں آپ گات کرتے ہیں کچھ کانٹراس میڈیا کے بارے میں سیٹی سکین اکثر کانٹراس میڈیا کے ساتھ اور اس کے باہر کی کیا جاتے ہیں کانٹراس میڈیا ریڈیولوجس کے جسم کے اندر کی تصویر دیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے کچھ مریضوں کو آئیوڈین پر مبنی کانٹراس میڈیا سے الرجی ہوتی ہے اور اگر آپ کو اپنے گردے کا کام میں دشواری ہے تو براہ کرام ایکسل سینٹر میں نمائندے کو مطلع کریں جب آپ اپائنٹمنٹ دیں اور آپ کانٹراس میڈیا کے بغیر سکین کروانے کابل ہو تو بھی متمادل ایمیجنگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ کو ایک کانسینٹ فارم پر دستخط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس میں کانٹراس میڈیا سے منصر خطرات اور کچھ نیگٹیو اثرات کی تصیل دی جاتی ہیں جس میں ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے انجیکشن لگایا جاتا ہے جسے آئی وی لائن یعنی انٹروینس لائن کہا جاتا ہے کانٹراس کے ساتھ سٹیٹ سکین کی سب سے عام قسم ڈبل کانٹراس سٹڈی ہے جس میں آپ کو آئی وی کانٹراس کے علاوہ امدحان شروع ہونے سے پہلے کانٹراس میڈیا پینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ جتنا زیادہ کانٹراس بھی سکتے ہیں ریڈیالجس کے لیے آپ کے حاسمے کو دیکھنے کے لیے تصویر اتنی ہی بہتر ہوتی ہیں الرجی براہ کرام رسائے مرکز کے دمائندے کو مطلع کریں اگر آپ اپنے سٹیٹی سکین کو شیڈیول کریں اور آپ کو کسی کانٹراس میڈیا سے الرجک رییکشن ہوا ہے آئی وی کانٹراس کا انتظام نہیں کیا جاتا اگر آپ کو ماضی میں کسی بھی کانٹراس میڈیا پر شدید انفیلیکٹک رد عمل ہوا ہے اگر آپ کے ماضی میں ہلکے سے اعتدار پسند رد عمل تھے تو آپ کو ممکنہ طور پر شیڈیس کے لیے سے پہلے کوئی خاص دوائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ اپنے ٹیسٹ کا شیڈیول بناتے ہیں تو ان منصوبوں پر تفصیل سے تبادہ خیال کیا جاتا ہے کانٹراس میڈیا کسی بھی معروف اگر عمل پر آپ کے ذاتی مولد سے بات کی جانی چاہیے شکریہ